اس قوم کے اوپر قہد سالی مسلط کر دیتا ہے بارشوں کو روک دیتا ہے اور اس قوم کے اوپر بارش نہیں ہوتی ہے تو میرے عزیزو یہ نعمتوں سے محرومی کا سبب انسان کے گناہ ہوتے ہیں جن کے اثرات اتنے خطرناک ہوتے ہیں اور اسی طرح گناہوں کے اثرات سے زمین کے اوپر زلدلے آفتیں اور مسیبتیں بھی آتی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس زمین کے امبر خصف ہوگا قصف ہوگا زمینے دھسائی جائیں گی آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی فَقَالَ لَهُ الرَّجْلُ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ ایک مسلمان آدمی نے کہا یا رسول اللہ متہ ذالک یہ چیز کب پیدا ہوگی اللہ کے نبی نے فرمایا اِذَا ذَهْرَةِ الْقِيَانُ وَالْمَعَازِبُ وَشُرِبَتِ الْخُمُورِ جب رنگ رلیاں والے پیدا ہو جائیں گے ساز اور گانے بجانے والے ظاہر ہو جائیں گے اور سرعام میوزک اور میوسیقیاں بجائی جائیں گی اور شراب پینے والوں کی کسرت ہوگی تو یاد رکھو اس دم زلزلے آئیں گے زمین دھسائے جائیں گے آسمان سے اللہ کے عذاب اترنا شروع ہو جائیں گے اور یہ چیز ہو رہی ہے آج کے دنیا کے اندر تو میرے عزیزو یہ روایت تیرمیزی کے اندر ہے تو یہ تو انسان کے معاشرے کے اوپر گناہوں کے اثرات ہیں یہ تو ہم معاشرہ ہوں یا سماج ہوں یا اختصادیات ہوں سیاسیات ہوں یا ہمارے اوپر میعہ یہ تو یہ ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے بیچارے مخلوقات بھی پریشان ہوتے ہیں چونٹی تک پریشان ہوتی ہے کیا تمہیں حضرت سلیمان کا وہ واقعہ یاد نہیں کہ جب ان کے یہاں خوشکسالی ہوئی پوری قوم کو لے کر کے میدان میں نکلے اور تاکہ لوگ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ بارش نازل فرمائیں پوری فوج لے کر کے جنگل میں پہنچے دعا کرنے کے لئے ابھی دعا کے لئے ہاتھ ہی نہیں اٹھے تھے ابھی حضرت سلیمان نے رب کی بارگاہ میں کوئی دعا ہی نہیں ماغی تھی کیا اچانک ان کی نظر ایک ننی منی چونٹی پہ پڑی ایک ننی منی چونٹی دونوں پیر اٹھا کر اللہ سے کہہ رہی تھی اے پاک پروردگار تیری مخلوق نے گناہ کیے ہیں انسانوں نے بدکاریاں کیے ہیں انسانوں نے جرم کیے ہیں ہم انسانوں کے جرم اور اس گناہ کے اثرات سے متاثر ہو کر کے رب زلجلال سے دونوں پیر اٹھا کر کے دعا کر رہی ہے حضرت سلیمان چونکہ اللہ نے ان کو یہ طاقت دعا برمائی دی وہ ہر جانور کی بولیاں سمجھتے تھے یہ ان کا موجزہ تھا انہوں نے کہا اے میرے امبت کے لوگوں اے میری فوجیوں پلٹ چلو لوٹ چلو اب دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے ابھی پیچھے پلٹے بھی نہ تھے کہ بدلیوں کا سایہ آیا اور بارش اتنی موسلہ دھار ہوئی کہ اللہ اکبر سارے فوجی بھیگتے بھی اپنے گھر کو وابس ہوئے دیکھیں ہم ہم گناہوں کے ہمارے گناہوں کے اثرات سے جانور بھی بل بلاتے ہیں جانوروں کو بھی تکلیف ہوتی ہے اس لیے لوگوں گناہوں کے یہ اثرات ہیں اور یہ آخرت میں تو ہوں گے ہی قبر سے شروع ہوں گے حشر میں میدان محشر میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کا جیسا عامل ہوگا اسی حساب سے میدان محشر ہوگا المہم وہ تفصیلات ہیں میں ان میں نہیں جانا چاہتا اللہ سے آؤ مل جلگر کے دعا کریں اے پاک پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے مولا ہم تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں پاک پروردگار چاہے وہ چھوٹے گناہوں چاہے وہ بڑے گناہوں شرک ہو یا بیدات ہو بد اخلاقیاں ہو یا بد کرداریاں ہو بڑے گناہوں یا چھوٹے اے اللہ ہم تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اے پاک پروردگار ہم میں جو گناہگار ہیں انہیں توبہ کی توفیق ادا فرما ہم سب کو توبہ کی توفیق ادا فرما ہماری ماں و بہنوں سب کو توبہ کی توفیق ادا فرما ہم سب کو نمازی بنا ہم سب کو موحید بنا ہم سب کو متبع بنا ہم سب کو ایک پلیٹ فرم پر جماع فرما ہمارے دلوں سے بغض و حسد کو دور فرما اے پاک پروردگار ان کے دست و بازو کو مضبوط بنا دے مولا پاک پروردگار ان کے یتیموں کا سہارہ بن جا مولا اے پاک پروردگار ان بیواؤں کا سہارہ بن جا مولا اے لحالان فلسطین کو ہم مسلمانوں کے قبضے میں کر دے مولا پاک پروردگار ہمیں توفیق ادا فرما کہ ہم فلسطین میں جا کر تیرے مقدس گھر میں قبل اول میں نماز ادا کریں مولا اے لحالان تیرے نبی کی میراج کی جگہ ہے اے پاک پرودگاہ اس کی زیارت کی توفیق ادا فرمہ مولا اس میں نماز پڑھنے کی توفیق ادا فرمہ مولا ان یہودی نصرانی اور ان کافر مجوسیوں کو جتنے بھی ہیں اے پاک پرودگاہ جو مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں اے اللہ ان کے مکر اور ان کے قید اور ان کے ظلم کو انہی کے اوپر پھیر دے مولا اور ان سب کو ہلاک اوپر بات کر دے مولا اے اللہ العالمین ہر جگہ امن و سکون ادا فرمہ مولا ہر جگہ امن و شانتی ادا فرمہ مولا اے اللہ العالمین ہم مسلمانوں کے اوپر جو مسائب اور جو پریشانیوں کی توفان اور جو بادل امڑ رہے ہیں اے اللہ ان سب سے مسلمانوں کو محفوظ فرمہ مولا اے اللہ العالمین ہم سب کے ہماری عورتوں کی اصلاح فرمہ مولا ہماری بہو بیٹیوں کی اصلاح فرمہ مولا ہم میں تمام مسلمانوں کو پردہ کرنے اور کروانے کی توفیق ادا فرمہ مولا ہم سب کو دیوسیت سے بچنے کی توفیق عدہ برمامولا ہم سب کو علم کی دولت سے مالا مال فرما مولا ہم سب کو جھوٹ سے زنا سے بدکاری سے شرک سے غیبت سے چغلی سے ان سب سے محفوظ فرما مولا آمین یا رب العالمین وصل اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ وسلم وآلہ وسلم وآلہ وسلم علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک صاحب نے گتلہ دی ہے کہ ابھی ابھی اطلاع ملی ہے کہ لوگ یہ افواہ اڑا رہے ہیں کہ آپ کو انڈین ایمبیسی سے لیٹر ملا ہے کہ آپ ہندو دھرم کے بارے میں تغریب مت کریں آپ سے گزارش ہے کہ ایسے جھوٹوں کے بارے میں کلمات ضرور کہیں تاکہ ان کی آنکھیں کھلیں یہ تو اللہ ان پروپ گنڈا کرنے والے یہ شیطان ہے اصل میں شیطان اس امت کے یہ ان کی عادت پڑی ہوئی ہے جھوٹی بات پھیلانے کی ان کے بزرگوں نے جو جھوٹی جھوٹی کتابیں دی ہیں تو وہ مو کو لگی ہوئی ہے تو جس طرح وہ کتابوں کے ذریعے جھوٹ پھیلا رہے ہیں بدقیدیاں شرک اور بیدد اسی طرح جو کتابوں میں نہیں ہیں اس طرح گڑھ 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 کے بیان کر رہے ہیں ان کے ہاں خوب گڑھ گڑھنے کی مشین بڑی اسپٹ ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ کے ہاں کوفہ سے ایک شخص آیا کوفہ جانتے ہیں کوفہ کہاں ہے کوفہ کوفی لا یوفی مشہور ہے ان سے وفا کی امید نہیں رکھی جا سکتی یہ جب سے پیدا ہوئی ہیں جب سے یہاں فتنے پیدا ہوئی ہیں ہے نا تو کوفہ میں جو بھی پیدا ہوا فتن ہی تھا تو وہاں سے آئے کوفہ سے تو تین چار مہینہ وہ تھا تو اہت امام مالک یہاں کوئی دس بیس حدیثیں اس نے پڑھی تو وہ چار مہینے کے بعد امام مالک رحمت اللہ علیہ جو مدینہ کے اندر تھے ان سے کہتا ہے کہتا ہے چار مہینے میں آپ نے بیس یا تیس حدیثیں مجھے پڑھائیں اما اس سے زیادہ حدیثیں چالیس چالیس پچاس پچاس تو کوفے میں ایک ایک دن ہم سیکھ لیا کرتے تھے اور آپ نے چار پانچ مہینے میں ہمیں یہ حدیثیں بتلائیں امام مالک نے اس کوفی سے کیا کہا کہا کہ ہمارے پاس تمہارے کوفہ والوں کی طرح کوئی ٹیکسال مشین نہیں ہے کہ ہم حدیثیں گڑ 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 کے بیان کریں ہم وہی بیان کرتے ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے نہ اس سے کم کرتے ہیں نہ اس سے زیادہ کرتے ہیں تو یہ لوگ جو ہے نا اصل میں مقلد ہیں نا بیچارے انہیں کوفیوں کے تو اس لیے ان کا یہی کرتے ہیں اللہ انہیں ہدایت ادا فرمائے یہ جھوٹ ابھی میرا خطبہ ہوا ہے جھوٹ پر وہاں سپوریکس میں اور میں نے بتایا ہے اللہ کی غسم اس کیسٹ کو ضرور سننا بڑی اہم کیسٹ ہے وہ اس میں جھوٹ کیا کیا فواہیں مجھے قتل کر دیا گیا مجھے سوٹ کر دیا گیا مجھے حکومت نے پکڑ لیا مجھے جیل میں ڈال دیا گیا پتہ نہیں کیوں یہ بیچارے ہاتھ دھوگے میرے پیچھے پڑے ہوئی ہیں یہ سعودیہ میں یہ پوری پارٹی پڑی ہوئی ہے اور وہاں ندوے کے گروپ کے لوگ پڑے ہوئی ہیں میرے پیچھے وہاں جا جا کر کہتے ہیں وہ جو ہے علماء کو گالیاں دے رہا ہے وہ بزرگانی دین کو گالیاں دے رہا ہے وہ جو ہے یہاں تک لوگوں نے اڑایا ہے کہ وہ صحابے کرام کو گالیاں دیتا ہے اور وہ بہت بڑے مفقر کے ابھی جو مر گئے ہیں ان کے ساتھ بھانجے بھی ہیں ہم نے کہا ان سے کہہ دو کہ اگر میں نے کسی صحابی کو گالی دی ہے تو میں اپنا خون دنیا کی ہر عدالت میں ماف کرتا ہوں وہ ثابت کر دیں اور نہیں تو اپنے بارے میں ان کا کیا خیال ہے وہ بھی بتائیں کہ کیا وہ جو یہ کہہ رہے ہیں الزام لگا رہے ہیں کیا وہ ثابت کر سکتے ہیں میں کسی بزرگ کو برا نہیں کہتا لیکن وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ ہم کو جینے سے زد نہیں لیکن ہم کو جینے سے زد نہیں لیکن زندگی ہو تو زندگی جیسی اما بزرگ ہو تو بزرگ ہو جیسے بے تم بزرگ ہی لا رہے ہو دوریاں کھولنے والے بزرگ ہی لا رہے ہو ایسے لوگ آیاش بزرگ ہی لا رہے ہو مریدوں کے گھروں میں ننگ دھنگے مرید اور مردیوں کے دیکھنے والے تم بزرگ ہیلا رہے ہو چھوکریوں کے اوپر نظر رکھنے والے بزرگ ہیں یہ بزرگ ہیلا رہے ہو اپنا کلمہ پڑھانے والے کوئی کہہ رہا مہندی رسول اللہ کوئی کہہ رہا شبری رسول اللہ کوئی کہہ تاشرف علی رسول اللہ اعوذ باللہ یہ بزرگ ہیں استغفر اللہ کوئی خواب میں کچھ کر رہا ہے کوئی خواب ہو اب جب دیکھا کی اس طرح بات نہیں بن رہی ہے تو خوابوں کے سہارے لیے کیونکہ بیٹا اب اس کو جھٹلانا تو بہت مشکل ہے اس لئے خواب کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کیا جائے اعوذ باللہ اس لئے اللہ یہ شایات ہیں یا فواہ ہیں اللہ رب العزت ہمیں ہر قسم کے مکر اور فریب اور چال سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے اور امت کے جو بھی نیک اور صالحین اور امت کے خادم اور امت کے جو بھی نیک اور صالح افراد ہیں اللہ ان سب کی ان لوگوں کے مکر اور قید اور فریب سے اللہ ان کی حفاظت فرمائے آمین یا رب العالمین تو مجھے کوئی لیٹر روٹر انڈین ایمبیسی سے ملنا نہیں ملا ہے میں نے انڈین ایمبیسی کو کون سی بات کہی ہے میں نے ہندووں کے لئے ایک تغریر کی مزلمانوں کے لئے تغریر کی میں نے ہندووں کی ایک تاریخ بیان کی ہے ان کی اپنی کتابوں سے وہ بیچارے تو نہیں بل بل آ رہے ہیں یہ چمچے پتہ نہیں کیوں پتیلی سے گرم ہیں